ہم دسکاشن کریں گے بچوں کے حوالے سے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے کیڈنیز نو ڈاوٹ ایک میجر آپ کا آرگن ہے اور بچوں کے لیے کتنی حفاظت ضرور ہے اس آرگن کی اور اس پر کیا ڈائیٹ ہستر انداز ہوتی ہے کس طرح کا ان کا لائف سٹائل ہونا چاہیے اس پر ہم دسکاشن کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں کے اسیسٹن پروفیسر ہے سید خزیمہ ارسلان اور اس کے ساتھ ساتھ تمسیل فاتمہ ہے جو کہ ان نیٹرشنس ہے ان کو ویلکم کریں گے سب سے پہلے تو آپ کی جانے بائیں گے سب ہم بات کریں بینے فیلیو کی گردے کی خرابی کی یا بچوں میں گردے کی کس طرح کے کتنیز کی کس طرح کے پروبلمز آ سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ دی کہ یہ ایک ایمپورٹن ٹاپک تھا بہت سارے بچے گردوں کی بیماریوں میں مبتلاہ ہیں اور آئے دن آتے ہیں لیکن awareness نہ ہونے کی وجہ سے چیزیں mismanage ہوتی ہیں اور complicate ہوتی ہیں آپ نے بتایا کہ کون سی چیزیں جو کہ common ہیں سب سے common جو چیز جس کے ساتھ بچے آتے ہیں kidney diseases میں اس کو ہم کہتے ہیں nephrotic syndrome اس میں پروبلم یہ ہوتا ہے کہ پروٹین جو ہے وہ لوز کرتے ہیں بچے through kidneys کیونکہ kidneys آپ کو بتایا ملٹیپل فنکشن ہے باڈی میں اسے ویسٹ کو out کرنا ہوتا ہے باڈی سے وہ آپ کی جو ہے کہ کہتے ہیں خون بنانے میں بھی مدد کرتا ہے وہ آپ کا جو نمکیات کو بھی balance کرتا ہے وہ اس کے علاوہ آپ کی acid base یعنی جو alkalie ہوگئی آپ کی باڈی میں یا بہت زیادہ آکے کہتے ہیں ثضابیت ہوگی اس کو بھی balance کرتا ہے اس میں ہوتا ہے کہ ایک اس کا function ہوتا ہے کہ وہ کام کی چیزوں کو retain کرتا ہے اس میں ایک بیماری کی وجہ سے جس کے انہیں phrotic syndrome بولا جاتا ہے اس میں وہ اس کا function اس کی وجہ سے جو ہے وہ problematic ہو جاتا ہے اور وہ protein بچے loose کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ swelling پوری بوڈی کی swelling کی وجہ سے آتا ہے اس کے علاوہ بھی جو دوسری کامن ڈیزیز ہے وہ ہے رینل فیلیر رینل فیلیر بھی دو قسم کا ہوتا ہے ایک رینل فیلیر ہوتا ہے جو کہ ہم جس کو کہتے ہیں acute ringing فیلیر جس میں اچانک کسی بھی زہر کی وجہ سے شدید پانی کی کمی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ سے جو کڈنیز ہیں وہ اچانک سے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی جو prognoses ہے یعنی اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کئی دفعہ تو اگر اچھی سٹرنگ میں ہیں اس کے ریزلٹس بہتر ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ فور ٹائم بیگ کئی دفعہ اسے پیریٹونیل ڈائلیسس جس کو بولتے ہیں ہم لوگ ایک ایک مکانیزم کہر کے اس گردے صاف کرتے ہیں دو تین دن اور اکثر جب تک وہ وہ ٹاکس ہیں یا وہ چیز جس کی وجہ سے وہ ریل فیلیر ہوا ہوتا ہے وہ ریکوور ہو جاتی ہے اور بچہ بہتر ہو جاتا ہے لیکن چیزوں میں یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتا ہے دوسری چیز جس میں جس کو ہم کہتے ہیں chronic ریل فیلیر یعنی کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ڈائلیسس کی اوپر ہیں اور ان کے ساتھ multiple problems ہیں ان کا رنگت ساملی پڑتی جا رہی ہے blood کی کمی ہیں سانس لینے میں دشواری ہے اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے اور ابھی اگر آپ جو پاکستان میں دیکھیں دو بڑے institute ہیں بچوں ڈیزیزس کے لئے ایک لاہور میں ہے اور ایک SIUT ہے جو کہ کہتے ہیں کراچی میں ہے ان پر اتنا زیادہ لوڈ ہے کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ یہاں پر آتی ہے ڈائلیسی سہولت موجود ضرور ہے لیکن بچوں کے تعداد بھی بہت زیادہ جس کی وجہ سے آپ کو وہ institute چھوٹ اور یہ چیزیں بڑھانی پڑیں گے اب دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے جو خرانک نیل فیلیر ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو کئی بچوں میں معروسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں لیکن ایک چیز جیسے آپ نے بتایا کہ نیٹریشنس بھی موجود ہے کئی ایسی ڈائیٹری چیزیں ہیں جو کہ آہستہ آہستہ آپ کے kidneys کو effect ڈالتی ہیں اس میں کئی ایسی دوائیں ہیں جو کہ اناثرائیز ڈاکٹر سے لی جاتی ہیں جو کہ آپ کے kidneys کو effect کرتی ہیں gradually اور over a period of time like چار پانچ سال میں بچہ پورا رینل فیلیر ڈیویلپ کر لیتا ہے اور اس کا حل صرف ایک ہی ہے temporarily ڈائیلیسز اور اس کے بعد یہ ہے کہ رینل ٹرانسپلانٹ ٹرانسپلانٹ کہنے میں تو ایک آسان بات ہے لیکن ٹرانسپلانٹ is a very cumbersome process اس کے لیے بہت زیادہ ایک مشکل سے فیملی کو گزرنا پڑتا ہے expensive بھی بہت ہے اور جب ایک دفعہ ہو بھی جاتا ہے تو بھی جو life ہے وہ tough life سے بچہ گزرتا ہے تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی problem ہو اور especially اگر کوئی swelling کا مسئلہ آ رہا ہے ریل فیلیر میں اکسر بھی swelling ہو دی اور نفروٹک میں باتا اس پہ بھی swelling ہے اس کے لیے بہت ساری اور بھی kidneys کی ڈیویلیسزیں کیونکہ ابھی دوبارے سے symptoms کی طرف ہوں کہ kidney کا کوئی بھی ایسا problem ہے چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے symptoms کیا ہوں دیکھیں symptoms کیونکہ kidneys جو function ہے جب وہ impair ہوگا تو symptoms اسی مطابق آئیں گے میں نے آپ کو بتایا kidneys کا ایک کام ہے صفائی کیونکہ وہ جتنے بھی آپ کے ویسٹ پارڈک سے ان کو out کر ساتا ہے اب یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے real failure ہے اور ویسٹ پارڈکس آؤٹ نہیں ہو رہے باڈی سے ان کی جو toxicity ان کا زہریلا پان ہے وہ باڈی میں نمائیہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ kidneys پانی نکالتے ہیں ہم سب کو پتا ہے تو پانی جسم میں رہنا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے جسم پھوڑھنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ kidneys کا ایک بہت اہم کام یہ ہے ہے کہ وہ آپ کا hemoglobin اس کو بنانے میں کام کرتا ہے تو وہ نہ ہونے کی وجہ سے بچے کی رنگت پیلی ہونے شروع ہو جاتا ہے اور ایچ بی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ایچ بی لیول ڈاؤن ہونے کی وجہ سے اور complications آتی ہیں پھر میں نے بتایا acid based balance ہے وہ نہیں رہے گا تو جسم میں تضابیت بڑے گی اور بچہ سانس تیس تیس لنا شروع کر دے گا اور انفیکشن ہونے کے چانسے ہو جائیں گے پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے product ہیں جو کہ اگر زیادہ ہو جائیں امونی ام اغیرہ ان کی جب value زیادہ ہوتی ہے تو بچہ اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے جسے ہم encephalopathy کہتے ہیں تو وہ اور ساتھ میں blood pressure کیونکہ اسے blood pressure بھی control کرتا ہے تو symptoms جو ہیں وہ multiple کیونکہ اس کے function اور یہ بھی depend کرتا ہے کہ stage پہ ہے اگر تو وہ first stage پہ ہے تو اتنے clear symptoms نہیں آتے کئی طرح ہوتا ہے صرف پشاپ زیادہ آر ہے رات کے ٹائم ماں آکے بتا دیئے کہ بچہ پشاپ بہت کرتا ہے اور اس کا وزن کام ہو رہا ہے تو اس کی بھوک کام لگ رہی ہے یہ جنرلائز جسے ہم لوگ کہتے ہیں اس کا فیچرز آ سکتے ہیں بھوک کام لگنا تھکن رہنا کہ کہتے ہیں بچے کا رنگت کا چینج ہونا پشاپ زیادہ آنا یا پشاپ بہت تھوڑا آنا جسم سوجنا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ blood pressure چیک کر رہا ہے تو blood pressure کا زیادہ آنا یا تیز تیز سر سانس لے صحیح ہو جاتی تمثیل فاطمہ بچوں کی ڈائیٹ کیا حوالے سے جو کدنی اس کے جیدوشیس ہیں اور اس کی ڈائیٹ کس طرح کی ہوئی چاہیے تیرے سے کس طرح کا خیال رکھنا ہے کتنی کی ڈائیٹ کافی ٹرکی ہوتی ہے کافی ٹاپ پروٹیس کو منیج کرنا اس کا اتنے آسانی سے اس کو منیج نہیں کر سکتے کیونکہ کیڈنی کی ڈائیٹ سسٹم اٹک ہوتی ہے جیسے 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 کیڈنی کی ڈیزیز پروگریسیو بھار رہی ہے ہم نے اس کو اس طرح اس طرح سے منیج کرنا ہے اگر پوتشیسم زیادہ اس کو منیج کرنا ہے سوڈیم زیادہ اس ساب سے منیج کرنا ہے پروٹیین لَوز سے منیج کرنا ہے لیکن لیکن اس دائیٹری گائ Stefancen لیکن اس قائم سروDr onلز تکھنے لو پروٹیین samen جہم سروڈب نیکرہ ساریی چیزیں لو پروٹیین کیلن پر ہم یہ کرتے ہیں کہ mockaları زیادہ پریفر کرتے ہیں اس کے پریر تو پ bliیٹسیوڈ prop فاسپوراس اور پروٹاشیوم کا لیول بھی آجاتا ہے اس لئے ہم پھر نو پرٹین کے لئے جو ہے انیمال سورس پور کرتے ہیں انیمال سورس میں 2-3 آنس آف میٹ اس سے زیادہ نہیں ایک لینا تو بس ایک وہ بھی یوگ نکال کے موسلی یوگ نکال کے کیونکہ پروٹاشیوم اور فاسپوراس کا لیول بھی ہم نے مینٹین کرنا ہے اسی طرح فوٹس ویجٹیبلز میں جو ہے ایپلز لیا جا سکتا ہے بنانا سے کمپلیٹی رسٹرکت ہو جاتا ہے بیلنس رسٹرکت ہو جاتے ہیں اورنجز رسٹرکت ہو جاتے ہیں بیریز لی جا سکتے ہیں بینز رسٹرکت ہو جاتی ہیں ویجٹیبلز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ساری لے سکتے ہیں لیکن اس کو بنانے کا طریقہ ہے کہ بنانے سے پہلے تھوری دیکھ لے پانی اس کو سوک کر لیا جائے آدے گھنٹہ ایک گھنٹہ کے لیے پانی نکال دیا جائے اور پھر پانی پھر پانی میں آتا ہوجاتے ہیں اور وہ یوز ہو جاتے ہیں ڈیری پرڈکت بھی لیمٹ کی جاتے ہیں ڈیو ٹو فاس فورس اور پتاشیم تو دیری پرڈکت کی یہی گارڈلین ہے ہاف کپ ملک 1 ounس ایک ہو جائے باس یا پھر چیز کا ایک سلائس لیا جا سکتا ہے کالی لے رہتا ہے مسیس وسیم اسلام علیکم والیکم اسلام اور ملہ کیسے ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ ملہ میرا بیٹا ہے محمد حسان چار سال کا ٹھیک ہے لگتا ہے اس کا ٹھیک ہے ایک ملہ کیینا ٹھیک ہے اس کا ٹھیک ہے ہوتے اور مارک شرط کلیتے ہیں عوید ایک تک ہے اور مارک شرط کبھی ہے اگر تو یہ 4 سالوں سے ہے 4 سالوں سے ہے اسے 4 سالوں سے ہے کوئی پروblem تو نہیں ہے اسے باہلہ لیلا کوئی ادمت نابق ہم اسے کلیتے ہیں اور ہم اسے جب جب آپ کو لیتے ہیں اس کے لئے ان لئے ہلتی بچے کوئی ڈیٹ پین ہی چلیگا جس میں بارک فارس شکر کردے آئید پھر pre snacks and then dinner lunch میں sorry breakfast میں آپ اس کو ایک چھوٹا پراثہ دے سکتی ہیں جس پر بٹر بھی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ بچہ ہے activity زیادہ ہوتی ہے تو وہ بٹر اگر وہ لیتا بھی ہے اگ اس میں ساتھ ہو دودھ کا اکاب دے ساتھ پھر snacks time میں آپ اس کو ایک apple دے دیں بجائے اس کے کہ وہ جنگ پور بغیرہ اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو گھر سے lunch دیں کباب رکھ کے دیا جا سکتا ہے red canna sandwich سینڈوچ بنا کے دیں مودل سکتا ہے اس میں ویجٹیبل زیادہ ڈالی جائے تھوڑا سا چکن اس میں ڈال دیا جائے یا پھر اس کو fruit salad بنا کے دیں کسٹر کا ایک ٹھوٹا سا بنا کے دیا جا سکتا ہے ساری چیزیں سے بچہ افریکٹیو لگیں اس کو کھانے میں بھی تھوڑا نخرا نہ کریں کیونکہ زیادہ یہ ہوتا ہے بچے جتنا جتنا کلورفل چیزیں بنائے دیں گے وہ جلدی اس کو شوق سکتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بچوں آپ کو کھانے سا کیا جائے اس کو شوق آئے کہ ہاں میں یہ چیز بنا رہا ہوں تو اس کو کھاؤں بھی اس اس کو کھاؤں سینکس میں یہی چیزیں آسکتی ہے کباب اس کو دیا جا سکتے ہیں اس کو سوپ جیسے شام ٹائم بنا کر دینے اسے کو سوپ زیادہ بنا کر دیں اس میں ویڈیٹابل زیادہ ہوں انڈا ڈال دیا جا اس میں اولیو اول ڈیٹ کیا جائے دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو فورٹ کا سالیڈ بنا کر دیں فورٹ جوسیز دیا جا سکتے ہیں بچوں کو پریش جی پریش 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 پہنی اللہ علیکم اسلام جی اکرہ جی میں نے بات کرنی تھی اپنے بیٹے کی حوالے سے میرا بیٹا ہے تقریبا پونے چار سال کا پونے چار سال کا ٹھیک ہے ہاں جی وہ وہ وومیٹنگ بہت زیادہ کرتا ہے اگر کچھ کھا لیتا ہے تو کچھ کچھ کھا لیتا ہے تو دو تاہر کے تاہم کچھ کچھ کھا لیتا ہے کچھ کچھ کھانے کھانے کے بعد تو اکرہ مجھے اس کا ویٹ اور ہائٹ بھی بتائیں ویٹ اس کا تقریبا 9.5kg ہے اور ہائٹ کا اتنا اندازہ نہیں سوڑی اچھا 9.5kg ہے بچہ آپ کا نہیں ویٹ نہیں ہے مثلا کہ نورمل صاحب کبھی اس کا 9.5kg اور کبھی 10kg آگیاتا ہے ٹھیک ہو گیا تو ابھی آپ اچھا رہے ہیں کہ وہ چیز کھاتا ہے وہ وہ وومیٹ کر دیتا ہے تو بہتر آپ اس کے ٹھیک مجھے ایسا جیسے جیسے آج کل مو سم چھوڑا تو وہ لازمی دوپے خوریہ آگیا اینکاب کھانے کے بعد تو وہ وومیٹ لازمی کرتا ہے تو کسی spesific چیز خواہنے کے بعد تو نہیں کرتا ہے کوئی کھاتی اے اے گی سپسیز کھانے کے بعد کوئی کھانے کے بعد کھانے کے بعد کوئی کھانا ہے وہ وومیٹ لازمی کرتا ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوں گیا اسے میں چیز ہے دو چیز ہیں دیکھیں ایک تو ستمک کے انفیکشن ہوتی ہے جس کم گیسٹریٹس کہتے ہیں کاری دفعہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ اس پر کی ریپیٹڈ وومٹنگ ہوتی ہے ایک جیس ہوتی ہے رفلکس رفلکس جسے کہ کہتے ہیں ایک پوشن ہوتا آپ کی خوراک کا جو کہ آپ کے گلے میں آتا ہے اور اس کی وجہ سے کافنگ ہوتی ہے اور ساتھ میں وومٹنگ ہوتی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ کھانسی کرتا ہے اور وومٹ کرتا ہے اب تھوڑا سا ان سے دیتیل ویسے مجھے جان لی ہوگی کہ بھئی وہ اگزیکٹلی سٹارٹ کب ہوئی ہے کتنا عرصہ ہو گیا اور کس پوائن پر کرتے ہیں کیسے کسی ڈاکٹر کو جا کے پروپر لی چاہتے ہیں کیونکہ ٹی وی پہ ڈاکٹر ویٹ کے وہ آپ کو ایک مین تو گائی سامنے تو نہیں ہوتی ہے یہ تھوڑا سا ڈیٹیل ہسٹری بچے کیا چاہیے ہوگی کیونکہ اگر کہ کہتے ہیں ان کو پتا چلانے کے لیے چار پانچ اور کوششن ماں سے پوچھنے پڑیں گے لیکن زیادہ جو کاؤز ہے اچھا ایک اور کاؤز میں بتانا چاہوں گا کئی دفعا ماں چاہتی ہے کہ میرا بچہ صحیح ہل دی ہو تو وہ جسے کہتے ہیں کہ اردو میں ایک ٹھوسنا وہ کئی دفعا ہوتا ہے کہ بچہ دیکھے گراجولی ہی بیلٹ کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا بچہ پہلی دن ایک روٹی کھا لے آپ ایک ٹائم میں کھلا دیں گے تو وہ نہیں کھا لے یہ بھی ایک ہوتی ہے کہ کئی دفعا وہ کہتے ہیں دیکھیں ماں کا تو ہی دل ہوتا ہے کہ بچہ جلدی جلدی کھائے اور طاقتور بنے لیکن اگر فرس کہلے وہ آدھی روٹی کھاتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگلے دن وہ ایک روٹی پوری برداشت کر لے آدھی سے وہ گراجولی پہ جائیں پھر پوری پہ جائیں اور وہ اس سے پہ tolerate کرتا ہے کہ نہیں اور gastritis اور reflux کے لیے ضرور جگنا چاہیے اور ایک last بات اگر cough ہے کی وجہ سے بچوں کو وہی بچوں کو وومٹ آتی ہے وہی بات ہے کہ اگر آپ زیادہ کھلانے کی کوشش کہیں تو بچے جان کے بھی وومٹ کر دیتے ہیں ایسا بھی بچوں کی آرطان ہے تیست جس کے پسند کھائے اگر کوئی چیز نہیں کھانے میں پسند دیں تو وہ جان کے وومٹ کر دیتے ہیں اچھا آپ کیا کہیں گی یہی ہے یہی ہے gastritis اور reflux ہو بھی سکتا ہی لیکن ایک اور توٹکا یا ایک چیز کی جا سکتی ہے کہ بچے کو کھانے کے بعد پودین اور دھلیاں کی چٹنی کھلا دی جائے تو وہ بھی reflux اگر ہے تو اس کو overcome کرے گا اگر یہ کی جائیں گے تمسید بچے کو دی جائے گا یا تو اس کے جو لاز جو اس کی بائٹ جا رہی ہے چاول کی ہے یا وہ روٹی کی ہے اس کے اندر اس کو mix کر کے وہ بچے کو دی جائے جائے کہ اس کا اگر دیجیسی سسٹم صحیح نہیں بھی ہے وہ دیجیس نہیں کر پا رہا تو وہ اس کو پھر کر لے گا یا اس کے کھانے میں جنجر ایڈ کیا جائے جنجر ایڈ کیا جائے اس سے بھی بہتر ہوگا کھانے جیسے سسٹم اچھے سٹونز بچوں میں بھی کیا ہوتے ہیں بچوں میں سٹونز ہوتے ہیں لیکن بچوں میں سٹونز بیجورٹی آتے ہیں لیکن بچوں میں سٹونز بیجورٹی آتے ہیں کنجینٹل ڈیزیزز یعنی کہ موروسی بیماریوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اس لئے بچوں کے سٹونز کو کبھی ہم اسی نہیں لے سکتے ہیں اگر ایک ایڈلٹ سٹونز کے ساتھ آتا ہے تو ہم لوگ اس کو easily treat کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اس میں کئی causes ہے کوئی ایسا جس کا uric acid زیادہ رہتا ہے یا کوئی پانی کام پیتا ہے لیکن بچوں میں جب بھی سٹونز ہوں گے ان کو thoroughly کہتے ہیں investigate کرنا چاہیے کیونکہ بچوں میں normally 10-12 سال تک سٹونز نہیں بنتے اور جو بنتے ہیں وہ اکثر ڈیزیزز جو کہ کنجینٹل یعنی کہ موروسی بیماری ہیں ان کی وجہ سے ہوتے ہیں تو they should be ruled out ٹھیک ہو گیا ہمارسے کالنے کے لئے ایسا اسلام علیکم اسلام علیکم میں ایسا بات کر رہی ہوتا ہوتا ہے ایسا کیا کہنا چاہیے ارملا پہلے میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کا program بہت اچھا میں بہت شوق سے رہتی ہیں آپ بہت اچھا کر رہی ہیں اور بہت اچھے topics آپ کے روز program میں تو مجھے بات کرنی تھی یہاں پہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر بچوں کو لنچ میں ہم لوگ لنچ دیتے ہیں پراتھا دیتے ہیں ہم دیتے ہیں وہ کھاتے نہیں ہیں وہ بہت شکریہ بگر چاہیے پرائیس چاہیے وہ کیسے باکی بچے کھاتے تو مجھے بھی لانچ میں چاہیے تو بچوں کو ایسا کیا بنا کے دینا چاہیے کہ بچوں کو بہت شوق سے کھاتے اور ان کے لئے ہیلتی ہیں تو بہت شکریہ 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 ایسا آپ نے خاول کرنے ہم سے سوال کیا تمسیل آپ کی جانے میں انڈا پراتھا اس کے لئے کہ آپ ان کو فرائز بنا کے دے 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 اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آلو جائے ان کو اُبال لیں اُبال کے ان کی فرائز بنا دے اور اس کا اولیوال میں سوتھے کر لیں وہ بہت ہیلتی چیز ایک بچوں کے لئے ہو جائے گی بجائے اس کے لئے کہ آپ اس کو دیپ فرائے کرے کسی اور آئل میں وہ زیادہ بہتر ہے اگر اپنا اس کو فرائز کو انسس کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ گھر میں بنا دے ایک برگر سا وہ اس کو دیا سا رائع میں دے اپنے کے لئے کمی کے لئےDieپ بما Digital سا اٹھا جائے گھر میں بنا کرے کہ آپ یہ س پیوٹ کے لانے کے لئے اور ہوسکیوں میں بجاء کرے ہو جات کر لیا لائے بنا کے دے دیا کبھی اور کوئی چیز دیا اٹرنیٹنگ کریں گے تو بچہ ہمیں شوق سے کھاتا کہ کہ میں یہ چیز دے کے آئی ہوں اج میں وہ چیز دے کے آئی ہوں روز ایک چیز دے جانا بھی بچے کے لیے بورڑی بچہ کہ میں فکر میں جانا بھی بیا کے لیے بیاں اور پیزا میں بیاں سے دیا ہے اور پیزا میں بیاں سے دے دچکی میں اس کو بیاں اس کو دے دچکی گر میں جو چیز بنے کی وہ ہر Batik tr Kelce کے خاندر گی میرے پاس 80% مائیں آتی ہیں وہ آگے ہی کہتے ہیں کہ بچہ کچھ کھاندا لئی ہے تو بچے کے ساتھ آپ کو افرٹ کرنے ہی پڑتے ہیں کہ بچہ تو بچے ہیں اور جو ایک سال سے لے کے پانچ سال تک بچے جس کو نہ آپ دھرا سکتے ہیں اور نہ آپ اسے ریوارڈ کا لالت دے سکتے ہیں تو یہ فول ٹائم جوب اور یہ کہنا بڑا ایسی ہے ہمارے لئے کہ یہ کھلا دے وہ کھلا دے جب میرے اپنے بچے ہوئے تو جب میں نے گھر میں یہ چیز دے گی تو مجھے پتہ لگا it's very difficult بچے نہیں آتے آپ کے ہاتھ میں اور وہ نہیں مانتے باتیں لیکن ماں کے لئے میسیج یہ ہی ہے کہ وہ اس میں اپنا مرال ڈاؤن نہ کریں ان کی ڈیوٹی ہی ہے اور وہ اس میں احمد مت آ رہے اور وہ کرتے رہے اور انشاءاللہ بچے ٹائم کے ساتھ کھا ہی لے کھا لیں گے Thank you very much آپ دونے کا بہت شکریہ جناب آپ سے ملاقات ہوں کہ کھا لیں اللہ حافظ